ویلکم سٹوڈنٹس ورڈ پرابلم سالف کریں گے اور اس کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ٹرائنگل ہے جس کی بیس اور ہائٹ بتا دی گئی ہے یعنی یہاں پر اگر چلیں اس ڈیٹا کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے ہوگا کہ ہمیں پر جو انفرمیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بیس آف ٹرائنگل جبکہ اگر ہم اس کی ہائٹ دیکھتے ہیں تو ہائٹ جو ہمارے پاس آ رہی ہے اس ٹرائنگل کی وہ ہے جی ٹو ایکس مائنس فائف تو یہاں پر اس کو لکھیں گے ہم ٹو انٹو ایکس ڈیفرنس فائف سینٹی میٹر اور مزید جو انفرمیشن بتائی جاری ہے اس ٹرائنگل کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں جی ایریا کا فارمولا کیا ہوتا ہے ایریا کی ویلیو تو ہمیں پتا ہے لیکن ایریا کا فارمولا کیا ہوتا ہے اس کو ذرا ریوائز کرتے ہیں ہاف انٹو بیس انٹو ہائٹ جی یہ فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس اور اگر ہم اس قیسچن کے حوالے سے دیکھیں تو چونکہ ہمیں ہائٹ اور جو بیس ہے بتا دی گئی ہے ایریا بھی بتا دیا گیا ہے ان کی ویلیو اس میں لکھتے ہیں یہ بن جائے گی 20 سینٹی میٹر سکوئر ہے میں یونٹس نہیں لکھ رہا ہوں میں سمپل اس کو پہلے جو ہے ایکوین کی فارم میں لکھوں گا اس کو سالف کروں گا ایکس کے لیے تو اس میں جی ہمارے پاس بیس کی ویلیو کیا آ رہی ہے جی ایکس بلس 3 اور اس میں جو ہائٹ آ رہی ہے وہ ہمارے پاس ہے جی 2x-5 اور اگر ہم 2 سے بہت سائٹ پہ ملٹیپلائے کرتے ہیں جو کہ 1x2 کا کیا جی ملٹیپلیکٹیو انورس ہے تو یہ ہمارے پاس لیفٹ سائٹ پہ آ جائے گا 2240 جبکہ رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس صرف x پلس 3 into 2x-5 رہ جاتا ہے اب اگر ہم اسے یعنی یہاں پر distributive property اگر استعمال کرتے ہیں اور simplify کرتے ہیں ایک standard quantity کی فارم میں convert کرتے ہیں تو کیا فارم بنے گی جی x into 2x یہ بن جائے گا 2x2 اس طرح سے minus 5x اور یہاں پر جی minus 5x آ رہا ہے اور 3 into 2 6 آ جائے گا اور 3 into 5 15 آ جاتا ہے جبکہ اگر ہم اب تمام terms کو ایک سائٹ پہ لکھتے ہیں جی تاکہ اور یہاں پر میں symmetric property بھی استعمال کرتا ہوں تو یہ 2x2 اس کے بعد 6x میں سے اگر آپ 5x subtract کر لیں تو یہ ہمارے پاس جی simple negative sorry positive x بچ جاتا ہے اور یہاں پر minus 15 ہے اور یہ 40 درہا کے minus 40 ہو جائے گا equal to 0 اور یہ ہمارے پاس جی فارم بنتی ہے 2x2 plus x minus 55 equal to 0 اور ہمارے پاس جو quadratic queen کو find کرنے کا اس کے solutions کو find کرنے کا جو طریقہ ہے یہ ہمارے پاس جی basically اس میں ہمارے پاس quadratic formula بھی ہے جس کو اگر میں یہاں سے standard form میں لکھوں quadratic queen کو دی ہمارے پاس بنتی ہے x2 plus bx plus c equal to 0 تو یہاں سے a b اور c کی value ہم separate کر لیتے ہیں تاکہ quadratic formula جو کہ ہمارے پاس ہمیں یاد ہے ہم اسے استعمال کر سکیں تو a جو ہے وہ 2 کے equal ہے b1 کے equal ہے جو کہ coefficient x کا اور c جو constant term ہے وہ ہمارے پاس ہے negative 55 quadratic formula بھی لکھتے ہیں جی x variable کے لیے اس کی کیا formula کی statement یا اس کی کیا یہاں پہ کون کون سے numbers آ رہے ہیں تو یہ اس طرح سے جی negative b into plus minus plus minus b square minus 4ac divided by whole divided by 2 into a یہ جی formula اور اس میں اگر ان کی values کو substitute کیا جائے اس میں ہم یہ statement لکھ دیتے ہیں جی by putting their values اور اس میں جی ان کی values ہم لکھ رہے ہیں کس کس کی جی a کی value تو یہاں پہ اس کو mention کر دیں گے جی values of a b and c we get اور ہمیں کیا اس سے اس کا جو result ہے وہ کیا ملے گا جی negative b b آپ دیکھ سکتے ہیں 1 ہے 1 کا negative negative 1 آجے گا plus minus b square ہے 1 کا square کیا ہوگا جی 1 ہی کے equal ہوگا minus 4 a ہمارے پاس 2 ہے اور c ہمارے پاس negative 55 ہے اور whole divided by آ رہا ہے ہمارے پاس 2 into a اور a 2 کے equal جیسا سے 4 ہو جائے گا اور چلیں جس کیوں دیکھتے ہیں جی calculator سے یہاں پر ہمیں اس کی values find out کرنی پڑیں گی یہ بنتا ہے جی 1 plus plus کس طرح سے جی negative into negative یہ آجے گا positive 4 2008 8 multiply by 55 اگر آپ 8 کو 55 سے multiply کرتے ہیں جی 440 بنتا ہے اس کا جواب یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جی calculator سے ہم اس کو multiply بھی کر لیتے ہیں جی 8 multiply by 55 تو یہ 440 جیسے میں نے کہا اور divided by یہ میں پاس آ رہا ہے 4 یہاں پر یہ value میں پاس بنتی جی minus 1 plus minus 441 یہ 1 اس میں add ہو گیا جی divided by 4 اور 441 کا اگر آپ square root لیتے ہیں تو یہ ہمیں پاس 21 آتا ہے اس کا جواب square root اس کا گل لیا جاتا ہے تو یہ ہمیں پاس کیا آتا ہے جی 21 آ جاتا ہے اور یہاں پر اب اس کے دو parts ہیں ایک میں ہم نے add کرنا ہوگا negative 1 میں add کرنا ہے جی 21 اس کو divide کرنا ہے 4 سے اور second میں ہم نے کیا کرنا ہوگا جی negative 1 میں negative 21 subtract negative 21 add ہو رہا ہے hold divided by 4 یہ ہمارے پاس بنتا ہے جی 20 by 4 جبکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ بن جائے گا negative 22 by 4 جو کہ ایک negative answer آئے گا اگر اس کو ہم simplify کرتے ہیں تو یہ یہ جواب ہمارے پاس minus 5 point minus 5.4 something آ جاتا ہے لیکن یہ کیا ہے جی یا minus 5.5 کر لیتے ہیں 5.5 آ رہا ہے لیکن یہ چونکہ negative answer ہے negative number ہے اور یہاں پر x جو ہے وہ represent کر رہا ہے جی کس کو اگر آپ دیکھیں جی question میں تو یہاں پر ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ base اور height دونوں ہی x کو represent کر رہے ہیں اب ہمارا جو جواب x کی value جو negative 5.5 آئی ہے اگر میں یہاں پر درج کرتا ہوں 3 میں add کرتا ہوں تو یہ میرا جو جواب بنتا ہے وہ minus 2.5 بنتا جو کہ negative میں ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی بھی side کوئی بھی length جو ہے وہ negative میں میئر نہیں ہوتی اس لیے ہم اس value کو یہاں سے کیا کر دیں گے جن neglect کر دیں گے اس کو نکال دیں گے اور جو ہمیں پر دوسری value آ رہی ہے x کی جو کہ positive sign کے ساتھ ہے اس کو ہم continue رکھیں گے تو یہاں پر یہاں پر ہم لکھ دیں گے جی not possible اس کا reason میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور یہاں پر ہم لکھیں گے x equal to 5 اور چونکہ x یہاں پر ہمیں پاس آگی اس کی value اب ہم نے base اور height جو کہ ہماری requirement تھی ہم نے اس کو find کرنا تو x کی value یہ ہم continue کریں گے تو base بھی معلوم ہو جائے گی اور اس میں ہمیں height بھی معلوم ہو جائے گی اور اگر simple x کی value ہمیں ہم سے پوچھی گئے یہ کہ آپ نے x بتانا ہے تو x کی value پھر ہم اس طرح سے لکھ دیں گے x equal to 5 centimeter چونکہ اس question میں requirement simple x کی تھی length اور height کے حوالے سے complete اس کو find نہیں کرنا اس لیے یہاں تک ہم اس کو رکھیں گے موسیقی